اسلام علیکم ویویر میں شیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر خان فون آج آپ کو بکرے کی اوجری کو صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور ساتھ ہی اس کی بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی بتائیں گے اوجری کا رنگ جتنا بھی کالا ہوگا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بلکل سفید کاغذ کی طرح بلکل صاف ہو جائے گی اور ریسپی بھی ایسی مزیدار بتائیں گے جو نہیں کھاتا وہ بھی انشاءاللہ کھائے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے اس کے بڑے بڑے پیس کاٹ لینے ہیں تاکہ اس کو صفائی کرنے میں ہمارے لئے آسانی ہو بس سائز میں اتنے اتنے پیس آپ نے کاٹ لینے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریبا دو ہاتھوں کے برابر ہیں صفائی کا پروسٹر شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی میں پانی لیا ہے پانی جو ہے آپ نے گرم لینا ہے گرم اتنا گرم نہیں لینا کہ پانی بکل بوائل ہونے لگے بس نارمل سے ٹیمپریچر پہ آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد اس پیس کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ نے اس اوجری کے پیس کو اس پانی میں چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے یہاں پہ اکثر لوگ گلتی کرتی ہیں کہ پانی کو زیادہ بوائل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو اس کی جلی ہوتی ہے یہ سخت ہو جاتی ہے پنترہ سیکنڈ کے بعد آپ نے اس اوجری کے پیس کو نکال لینا ہے کسی بھی ٹیبل پہ یا کسی برطن پہ آپ نے اس کو اس طرح سے رکھ لینا ہے اور چھوری کے مطلب سے آپ نے اس طرح سے اس کو رگڑ کے صاف کرنا ہے بہت ہی آسانی سے یہ صاف ہو جاتی ہے اور بڑی عید کی بھی آمد آمد ہے تو بڑی عید میں اس ریسپی کی شاید آپ کو ضرورت پڑے تو اس لیے ہم نے اس کی ریسپی بنا دیا آپ کے لیے اس کی صفائی کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پانی آپ کا زیادہ بوائل نہ ہو بس جب گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے اس پیسوں کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم نے اوجری کی مکمل صفائی کر لی ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی یہ صاف ہوئی ہے اب اس کے ہم نے پیس بنانے ہے تو پیس آپ اپنی مرضی سے بڑے چھوٹے بنا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کوئی اس کے پیس کیسے بنانے ہے آپ نے اس طرح سے آپ نے اس کو فول کر لینا ہے اور چھوٹی کی مدد سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے اوجری کے پیس آپ اپنی مرضی سے بڑے چھوٹے کٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساری کا ٹائی کر لی ہے اب یہاں پہ اس کی سمیل کو دور کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کے اندر میں شامل کروں گا سرکہ آدھا گپ میں نے سرکہ شامل کیا ہے اور ایک بڑا چمل جس کے اندر میں نے نمک شامل کر دیا ہے باقی کا اس کے اندر ہم نے پانی شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے ہاتھ سے اچھے سے مل کے مکس کر لینا ہے تاکہ نمک اور سرکہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسی پانی میں ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم دھو لیں گے آدھا گھنٹہ یہاں پہ ہو جکا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اب ایک پریشر کو کر لیں گے اور اس کے اندر اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اوجری کو یہاں پہ چٹ پٹا بنانے کیلئے اس کے اندر میں ایک بڑا لیمن شامل کروں گا اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ گھڑے مسائلیں شامل کریں گے ایک تیز پتہ میں نے شامل کیا ہے ایک بڑی الائچ اس کے اندر شامل کریں گے اور ایک یہاں پہ بادین کا پول شامل کریں گے دو درچنی کے ٹکڑے شامل کریں گے آٹھ سے دس لانگ شامل کریں گے اس کے اندر اور ایک ٹی سپون یہاں پہ زیرہ شامل کریں گے اور آخر میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے کھڑے مسائلیں یہاں پہ خوشگو کے لیے شامل کیے جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کے اندر اب ہم شامل کر دیں گے پانی پانی اتنا شامل کریں گے جتنے میں یہ آسانی سے ڈپ کر جائے اور ایک یہاں پہ ٹی سپون اس کے اندر آپ نے گھی شامل کر دینا ہے گھی لازمی شامل کیجئے گا پریشر کوکر کے اندر جب آپ اس کو کھولتے ہیں اور اس کا ویٹ اٹھاتے ہیں پھر اس کے اندر سے پانی باہر آتا ہے وہ نہیں آئے گا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پریشر پر لگا دیں گے اور بقایا کا مسالہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں یہاں پہ کڑائی بھی میں نے ایک بڑا چمچ گھی کا لیا ہے گھی کو یہاں پہ ملٹ ہونے دیتے ہیں اور یہاں پہ دو بڑے پیاز لیا ہے میں نے اس کو باریک سا کاٹ لیا ہے پیاز کو یہاں پہ لائٹ برون کلر آنے تک ہم نے فرائی کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر کچھ مسالے اٹ کریں گے ہرہ مسالہ یہاں پہ شامل کریں گے کٹی ہوئی میرچلی ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون ادھرک اور ایک ٹیبل سپون لیسن لیا ہے میں نے تینوں چیزوں کو میں نے اچھے سے کوٹ کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور یہاں پہ اس مسالوں کو اب ہم نے فرائی کرنا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے مسالے کو یہاں پہ میں نے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے یہاں پہ دو ٹیمارٹر لیں گے اس کا اپنے چلکہ اتار دینا ہے ٹیماتر کا چلکہ آپ نے لازمی اتارنا ہے اس سے جو مسالہ بنتا ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے بیزوں میں اس کو میں نے کٹ کے اس کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ مسالہ جلدی سے ہمارا تیار ہو جائے ٹیماتر کو میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے اور آدھا کب اس کے اندر اپنے پانی شامل کرنا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے تاکہ ٹیماتر جو ہے جلدی سے سوفٹ ہو جائے بس صرف پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس کو کور کریں گے پانچ منٹ بعد یہاں پہ چیک کر دی ہیں تو ٹیماتر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ایک دفعہ اس کے اندر چمچ ہم نے چلا دینا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر شامل کریں گے اب ہم دہی دہی یہاں پہ میں نے دو سو گرام لیا ہے جب اتنا وزیدار مسالہ بن لے جا رہا ہے تو اوجری پھر لازمی سب کھائیں گے تو ایک دفعہ آپ نے اسی طرح سے ٹرائی کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر آپ کچھ مسالے شامل کریں گے اب ہم ایک ٹی سپون یہاں پہ لازمیش بارڈر شامل کروں گا اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں حلدی بارڈر شامل کروں گا ہاف ٹی سپون یہاں پہ گرم مسالہ شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون بھر گئے آپ نے کھڑائی مسالہ شامل کرنا ہے کھڑائی مسالے سے اس کی ریسپی میں ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے کہ آپ کوئی کڑائی گوشتی کہا رہے ہیں بس مسالے کو اب ہم نے یہاں پہ فرائی کرنا ہے تقریباً دس منٹ تک یہ دیکھیں مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے دس منٹ یہاں پہ اچھ گئے اتنا زبردست قسم کا مسالہ تیار ہوا ہے اوجری کو یہاں پہ شامل کر دیں گے اوجری کو تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے میں نے اس کو پریشر پر لگایا تھا اور اوجری اچھے سے گل بھی گئی ہے اب یہاں پہ اس کے اندر سے ہم نے کھڑے مسالے نکال دینا ہے کیونکہ سارا ٹیسٹ اس کے اندر آ گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے تاکہ جلدی سے اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور یہاں پہ جو مسالہ ہے ہمارا بن کے ریڈی ہو جائے تقریباً دس منٹ مزید لگیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ما شاء اللہ سے دس منٹ کے بعد ہمارا مسالہ جو ہے بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے اب یہاں پہ اس کے اندر صرف تھوڑی سی میرچے شامل کریں گے سبز میرچے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں باری کٹیو اس کے اوپر سبز میرچے بھی ڈال دیں تو ریسپی برگ یہ ہماری تیار ہے مسالے دار قسم کی بہت ہی چٹ پٹی قسم کی یہاں پہ کسی برطن میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کتنی سافٹ اور کتنی گل گئی ہے یہاں پہ یہ اوجری جتنی دیکھنے میں مزیدار لگ رہی ہے اتنی کھانے میں بھی مزیدار ہے تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ